سینیٹر مشتاق صاحب تحریک استقاق پیش کریں ایک منہ جی تحریک استقاق پیش کریں سینیٹر صاحب کو ملک صاحب پلیز ملک صاحب پلیز تشریف جی تا ایک منہ تشریف تحریک استقاق جی نوزر صادق صاحب کو پہلے لینے پھر اس کے بات میں کر رہی نہیں یہ تو آپ کی چوائس نہیں ہے آپ بتائیں جی پڑھیں جی تشریف رکھیں شکریہ ملک صاحب میں یوان اور آپ کی توجہ اس جانب مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ چار مئی دو ہزار انویس کو بروز ہفتہ میں اس ٹوائل فاتا کے ایجنسی جو اب زلہ ہے زلہ اور اجزے جا رہا تھا ایک جلسے کے لئے پارٹی جلسے کے لئے انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں اور اس جلسے کمیشنر سے اجازت لے گئی تھی ایک دن پہلے بھی ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں پہ اپنا جلسہ کریں لیکن تین مئی کو ساڑھے گیارہ بجے ایف سی کے کرنل کی طرف سے ڈسٹرک امیر کو فون آیا کہ آپ کے امیری صوبہ میں صوبائی امیر ہوں جب آسطانی خیبر پختنخواہ کا وہ کل جلسے کے لئے نہیں آ سکتے ڈسٹرک امیر نے ان سے کہا کہ ڈسٹرک امیشنر نے اجازت دی ہے آسسٹرک امیشنر نے اجازت دی ہے اس لئے کوئی مشکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے جلسہ ہم کریں گے دوسرے دن جب میں جلسے کے لئے جا رہا تھا تو مجھے اورکزی ایجنسی جو اورکزی زلہ ہے اس کے سرحت پر ابلنچ ایک پوسٹ ہے اس کے اوپر روک دیا ایف سی کے اہلکاروں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ کس قانون کے تحت مجھے روک رہے ہیں میں سینٹا پاکستان کا ممبر ہوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے ایک پورا ڈیموکریٹک تاریخ رکھ رہی ہے اس کا ایک صوبائی چپٹر کا امیر ہوں اور میں ایک پولیٹیکل جلسے کے لئے انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو دستور کو اور سینٹ کو نہیں جانتا مجھے کرنل صاحب کی طرف سے حکم ہے اور کرنل صاحب جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں جا سکتے مجھے وہاں پہ نہ صرف رکھا گیا بلکہ میرے جلسے کے لئے تین ٹرکوں کے اندر جو کرسیاں سٹیج کا سامان ساؤنڈ سسٹم اور کھناتے جا رہی تھی صبح چار بجے سے ان کو بھی وہاں رکھا گیا تھا میں نے جب ان کی وہاں پہ ویڈیو بنانے چاہیے ان ٹرکوں کی تو میرے جو میڈیا کوڈینیٹر ہیں ان سے زبردستی موبائل چینہ گیا اور بتتمیزی کی گئی اور وہ جو ویڈیو میں نے اپنے جو ٹرک جا رہے تھے سامان تھا جس کے اوپر کرسیاں تھی اور کناتیں اور ساؤنڈ سسٹم تھا اس کی جو میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی پھر میں نے ان ٹرک ڈریوروں کو اور اپنی میڈیا کوارڈینیٹر ڈریور کے ساتھ وہاں اس چیک پوسٹ کے اوپر چادر بچا کے ایک در نہ دیا اور میں نے وہاں پہ احتجاج شروع کیا میں نے ان سے کہا کہ اس دستور کے آرٹیکل پندرہ مجھے پاکستان میں ہر جگہ جانے کی اجازت دیتا ہے اس دستور کے آرٹیکل سولہ مجھے جلسے کی اور جلوس کی اور پروگرام کی وہ اجازت دیتا ہے اجتماع کی اجازت دیتا ہے یہ دستور کے خلاف ورزی ہے لیکن انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا اور میسٹر چیئرمن بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی میرے سٹاپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور پھر جب وہاں پہ میں نے درنا دیا تھا اور میرے ساتھ وہ جو ٹرک کے ڈریور تھے اور ان کا عمل آتا تو شہد کی مکیوں کو چھڑا گیا اور شہد کی مکیوں کو جب چھڑا گیا تو وہ آکے حملہور ہوئے ہماری اوپر اور جو ہمارے ڈسٹرک امیر تھے اور ان کے ساتھ جو دو تین کارکن تھے وہ بیچارے اتنی زخمی ہوئے کہ ہم ان کو کوہارڈ ہسپیٹل لے آئیں تاکہ ہم ان کو ان کے انجیکشن اور ان کے ہم علاج کر سکیں ایک بہت بڑا ظلم ہے میں اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ مختصر بتاتا ہوں ایف سی ہماری بیک بون ہیں ان کی قربانیاں ہم ان کی قدر کرتے ہیں امن و امن کے حوالے سے ان کی تاریخی قربانیاں ہم ان کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ دستور ہر ایک کے حدود و قیود کو واضح کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے منڈیٹ سے اوئر سٹرپنگ نہیں کر دی اپنے اس دائرے کے اندر رہنا آئیں ایف سی کے تحت زلہ ممن کے اندر ابھی چند دن پہلے ایک گھر کے اندر رات ایک بجے ایک خاتون کے پیچھے یہ لوگ گئے ہیں سنیٹر صاحب ابھی آپ اپنی بات کریں آپ کی ہوگی ایف سی ہی کی حوالے سے بس بڑی مہربانی باقی بھی سنیٹر اس طرح تو صرف آپ کو ٹائم اس لیے دیا مستر چرمن یہ ایشو ایسا ہے یہ تو ابھی ہم استحقاق لے جائیں گے فضل رامان صاحب کو جواب دے رہے ہیں بیٹھے پھر آپ ایک کام کریں جی پھر آپ لوگ ایک کام کریں اس پہ بحث شروع کر دیں آپ اس کا بزنس نہیں چلاتے آپ لوگ فیصلہ کریں جی تشریف رکھیں جی جی مینسٹر صاحب پہلے کس کس کی بات سنوں آپ لوگ فیصلہ کریں یہ روز اس طرح نہیں چلے گا جی 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 مینسٹر صاحب سر بنیادی طور پہ جواب تو انہوں نے کس بات پہ مکمل کرنے دوں اپنی بات کر لی انہیں استحقاق ان کا بتایا تو میں مصطفی صاحب آپ اس طرح نہ کریں تشریف رکھیں جی سر بات تو انہوں نے کر لی اپنی بتا دی تو اس طرح بات کرتے ہیں یہ ہاؤس میں آپ اس طرح نہ کریں نا جی تشریف رکھیں جی مینسٹر صاحب جی آپ تشریف رکھیں عثمان صاحب سنیں گے جی کمپلیٹ کریں جی جی مشتاق صاحب کمپلیٹ کریں جی جی مینسٹر صاحب کمپلیٹ کریں جی تو تشریف رکھیں چھانڈیوں صاحب تشریف رکھیں مینسٹر چرمان ہم آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی عزت کرتے ہیں ان کے اہلے کاروں کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت ہماری عزت ہے ہم ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں لانا چاہتے ہیں لیکن جو واقعات ہوتے ہیں اس کو اگر کالیم کے نیچے ہم چھپائیں گے تو یہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی احترام میں اس سے کمی آئے گی لوگوں کے اندر اس سے نفرت پیدا ہوگی اگر وہاں جو کالی بیڑے ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہ پورے فورسس کے جو کردار ہیں ان کے اوپر ایک بدنمادہ ہوگا یہ ممن ایجنسی کے اندر تاثیر صافی علاقہ محمد گٹ کے اندر محلہ سید خان کور کے اندر یہ واقعہ ہوا اور یہ تیس اپریل اور یکم مئی کے درمیان ہوا ایک ایف سی اہل اکار وہ جا رہا تھا ایک گھر کے اندر اور دروازہ کٹ کٹھا خاتون نے اس سے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے آپ نہ آئیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے آنا ہے اس نے کوشش کی کہ وہ دیوار پلانگ کے اندر جائیں انہوں نے جو گھر کے اندر خاتون کی بچے تھے انہوں نے قرآن پاک ان کے سامنے رکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے آپ گھر کے اندر نہ آئیں اس نے کہا کہ میں اس قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا لیکن میں اس گھر کے اندر آوں گا اس نے اپنے پشاور اور ارگر سب لوگوں کو فون کیا کہ میں کیا کروں یہ ایک خاتون ہے میں اکیلی ہوں اور یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے پشتداروں نے سکا کہ اس کو گولی مارو جب یہ دیوار پلانکے اندر گیا اس کی عزت لوٹنے کے خاطر تو اس نے اس کو گولی مار دی اس کو قتل کر دیا اس کی افائیات پولیس نے درج کرائی ہے ممن ایجنسی کے اندر اس آدمی کا نام ہے محمد شریف زلہ کوئستان سے تعلق رکھتا ہے دو سو پچاس ایف سی سے اس کا تعلق ہے اور پولیس نے جو افائیات درج کی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی سرچ اپریشن نہیں تھا یہ جرم کے نیت سے وہاں پہ گیا تھا اور اس خاتون نے مجبور ہو کے اپنی عزت کی خاطر اس کو گولی ماری ہیں پولیس نے یہ طرح تو کیا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے لیکن پولیس نے نامعلوم کے خلاف افائیات درج کی ہے اس خاتون کا نام افائیات میں درج نہیں کیا ہے اس کے خلاف اتنا احتجال ہے ممن قوم ہے غیرتمن قوم ہیں انگریزوں کے خلاف اس نے تاریخی قربانی بختون سوسائیٹ میں بہت بڑی عزت ہوتی ہے انہوں نے پورے احتجال پشریف رکھتے ہیں آگے ہی پانڈ سینٹر